اسلام علیکم ساتھیوں آپ سب کو ہمارے یوٹیوب چینل اردو زبا ہماری میں خوش آمدید آج میں آپ لوگوں کے لئے لسانیات کے حوالے سے کچھ اہم اور ممکنہ سوالات و جوابات پیش کر رہی ہوں جو نیر جیارف اور دیگر مقابلہ جاتی امتحانات کی تیاری کے حوالے سے بہت ہی مفید اور کارامت ثابت ہوں گے تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں ہمارا پہلا سوال ہے زبان کے سائنسی طریقے سے متعلق کو کیا کہتے ہیں جواب ہے زبان کے سائنسی طریقے سے متعلق کو لسانیات کہتے ہیں لسانیات کی جو روح سے زبان ہے وہ ایک ایسے خود اختیاری اور روایتی سواتی علامتوں کے نظام کو کہتے ہیں جو کوئی انسان اپنے سماج میں اظہار خیال کے لئے استعمال کرتا ہے اگلا سوال ہے آوازوں یا اسوات کے مجموعہ اور ترتیب کا کیا نام ہے جواب ہے آوازوں یا اسوات کے مجموعہ اور جو ترتیب ہے اس کا نام زبان ہے مطلب لسانیات میں جو زبان ہے وہ ایک خاص معنی میں استعمال ہوتی ہے اگلا سوال ہے چھوٹی سے چھوٹی اور بامانی لسانی اکائی کو کیا کہتے ہیں جواب ہے چھوٹی سے چھوٹی اور بامانی لسانی اکائی کو لفظ کہتے ہیں اگلا سوال ہے لسانیات کی کتنی شاخیں ہیں جواب ہے لسانیات کی چار شاخیں ہیں کون کون سی تو سوٹیات سرفیات یا مارفوجی نہویات اور مانیات یا یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ جدید لسانیات نے زبان کے مطالعے کو کتنی سطھوں میں تقسیم کیا ہے تو چار سطھوں میں تقسیم کیا ہے کون کون سی سطح سوٹیاتی سطح سرفیاتی سطح نہویاتی سطح اور مانیاتی سطح اگلا سوال ہے لسانیات کی وہ شاخ جس میں کسی زبان کی آوازوں کے مخارج کا مطالعہ کیا جاتا ہے کیا کہلاتی ہے جواب ہے لسانیات کی وہ شاخ جس میں کسی زبان کی آوازوں کے مخارج کا مطالعہ کیا جاتا ہے وہ سوٹیات کہلاتی ہے جو سوٹیات ہوتی ہے اس میں موں کے ان حصوں کا مطالعہ کیا جاتا ہے جن سے ہم بولنے میں مدد لیتے ہیں اور یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ آزا مطلب جو موں کے اندر کے وہ جو حصے ہیں وہ بولنے میں کس طرح کا کام کرتے ہیں اگلا سوال ہے انسانی آوازوں کا سائنسی مطالعہ کس میں کیا جاتا ہے جواب ہے انسانی آوازوں کا سائنسی مطالعہ سوٹیات میں کیا جاتا ہے اگلا سوال ہے سوٹیات میں حرف اور لفظ کے بجائے کس کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے جواب ہے سوٹیات میں حرف اور لفظ کے بجائے سوٹ اور مجموعہ اسوات کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے اگلا سوال ہے سوٹیات میں کسے بنیادی اکائی تسلیم کیا جاتا ہے جواب ہے سوٹیات میں بنیادی اکائی سوٹ کو تسلیم کیا جاتا ہے جس طرح جو علم حجہ ہوتا ہے یعنی جو حجہ جوڑنے کا جو علم ہوتا ہے اس میں جو بنیادی اکائی مانا جاتا ہے حرف کو اسی طرح سوٹیات میں سوٹ کو بنیادی اکائی تسلیم کیا جاتا ہے اگلا سوال ہے مسووتوں اور مسامتوں کو مجموعی طور پر کیا کہتے ہیں جواب ہے مسامتوں اور مسامتوں کو مجموعی طور پر سوٹ کہتے ہیں یعنی فونیم اگلا سوال ہے کس کی مدد سے آوازوں کی ادائیگی آوازوں کی ترسیل اور آوازوں کے ادراک کو سمجھا جاتا ہے جواب ہے سوٹیات کی مدد سے آوازوں کی ادائیگی آوازوں کی ترسیل اور آوازوں کے ادراک کو سمجھا جاتا ہے اگلا سوال ہے سوتیات کی کتنی شاخیں ہیں جواب ہے سوتیات کی جو ہے وہ تین ساخیں ہیں سوتیات جو زبان کے کس زبان کی آوازوں کا جو متعلق ہوتا ہے وہ ان تین جو سوتیات کی شاخیں ہیں ان کے ذریعے کیا جاتا ہے اور وہ تین شاخیں کون کون سی ہیں تو ایک ہے سامیاتی سوتیات ایکوشٹک فونیٹکس اور سمائی سوتیات اور تیسری ہے جو تلفزی سوتیات یعنی آرٹیکولیٹری فونیٹکس اگلا سوال ہے سوتیات کی کس شاخ میں آزا اور ان کی حرکت پر غور کیا جاتا ہے جواب ہے تلفزی سوتیات میں تلفزی سوتیات میں ہے جو ہے آزا کی حرکت آزا اور ان کی حرکت پر غور کیا جاتا ہے اگلا سوال ہے جنازہ سے زبان کی مختلف اسوات پیدا ہوتی ہیں ان کو کیا کہتے ہیں تو جواب ہے جنازہ سے زبان کی مختلف اسوات پیدا ہوتی ہیں ان کو آزائے تقلم کہتے ہیں اگلا سوال ہے آزائے تقلم کتنے ہیں تو جواب ہے آزائے تقلم جو ہیں وہ انیس ہیں کون کون سے تو آزائے تقلم میں جو آتے ہیں ہونٹ، اوپری دانت، زبان کی نوک، زبان کا فل، زبان کا وستی حصہ، زبان کا پشلہ حصہ، زبان کی جر، اوپری مسورہ، سخت تعلو، نرم تعلو، لمحات یا اککوہ، حلق، حلقی ڈھکن، سانس کی نلی، خنجرہ، سوتانت، سوتانت کا دہانہ، انفی خلا اور فیفڑا یعنی ہونٹ سے لے کے لنگ تک کے جو آزا ہوتے ہیں وہ آزا تقلم میں معاون ہوتے ہیں اگلا سوال ہے آزا تقلم کو کتنے حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے؟ جواب ہے آزا تقلم کو دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے کون کون سے تو تلفز کار اور مقام تلفز جو آزا تلفز کار وہ آزا ہوتے ہیں کہ جو حرکت کرتے ہیں انہیں تلفز کار کہتے ہیں جیسے زبان، نشلا ہوت یہ سب تلفز کار کہلاتے ہیں اور جو آزا تقلم جو مقام تلفز ہوتا ہے مقام تلفز جو باہر آتی ہوا میں رکاوٹ کا سبب بنتا ہے اسے مقام تلفز کہتے ہیں اگلا سوال ہے تمام آزا تقلم میں سب سے زیادہ متحرک اور لچیلہ عزو تقلم کیا ہے؟ تو جواب ہے تمام آزا تقلم میں جو سب سے متحرک اور لچیلہ عزو تقلم ہے وہ زبان ہے اگلا سوال ہے اردو مسمتوں کی ادائیگی میں کتنے مقامات پر رکاوٹیں ڈالی جاتی ہیں؟ جواب ہے اردو مسمتوں کی ادائیگی میں نو مقامات پر رکاوٹیں ڈالی جاتی ہیں تو کون کون سے تو سب سے پہلے لبی یعنی ہوتی تو دو لبی اس میں دونوں ہوتوں سے ہوا کو روکا جاتا ہے مثلا جن لفظوں کا تلفز کیا جاتا ہے وہ پے بے وغیرہ کی آوازوں کو بناتے ہیں جب دونوں ہوت ہوا کو روکتے ہیں اور پھر دوسرے لب دنتی اس میں نشلے ہوتوں سے اوپر کے دانتوں پر ہوا کو روکا جاتا ہے مثلا فے اور پھر دوسرا ہے نوک زبانی اس میں کون کون سے ہے تو اس میں دندانی اس میں دندانی میں کیا ہوتا ہے کہ زبان کی نوک سے اوپری دانت پر تنفسی بہاؤ یعنی سانس کی ہوا کو روکا جاتا ہے مثلا تے اور پھر اس کے بعد ہوتا ہے لسوی لسوی جو ہے اس میں زبان کی نوک یعنی مسورہ جو ہوتا ہے اس سے روکا جاتا ہے جیسے انگریزی کے جو لفظ ہوتے ہیں جیسے ٹی اس طرح کی جو آواز نکلتی ہے یہ ایسے ہی نکلتی ہے اور پھر اس کے بعد ہے ماکوسی تو ماکوسی اس میں زبان کی نوک جو ہوتی ہے وہ اوپر کی اور ہو کر پیچھے کی طرف مڑتی ہے اور پھر تالو کی طرف چھوتی ہے مثلا اردو میں جو لفظ آتے ہیں جیسے ٹی ڈال ان آوازوں میں یہ ماکوسی آوازیں ہوتی ہیں اور پھر تیسرا ہے تالوی تالوی میں کون کون سی آتی ہیں تو اس میں تالوی جو آواز ہوتی ہے اس میں زبان کے مختلف حصے مختلف آوازوں کے لئے سخت تالو کی طرف جاتے ہیں مثلا جیم چے ڈال اس طرح کے جو لفظ کا تلفز ہوتا ہے اور پھر ہوتا ہے ساتھوہ غشائی غشائی میں کیا ہوتا ہے زبان کا جو پشلہ حصہ ہوتا ہے وہ نرم تالو نرم تالو سے لگتا ہے جیسے کاف گاف اس طرح کی جو آوازیں نکلتی ہیں اور پھر آٹھوہ جو ہے لہاتی اس میں زبان کا جو پشلہ حصہ اور قوہ یہ مل کر ہوا کو روکتے ہیں جیسے قاف اور پھر اس کے بعد نوہ جو آتا ہے یہ حلقی ہوتا ہے تو حلقی میں کون کون سے آتے ہیں اس میں سوطانت بند ہو کر ہوا کو روکتے ہیں جیسے عربی کے آئین میں اگلا سوال ہے آوازوں کے طریقے ادائیگی میں عام طور سے کتنے قسموں میں تقسیم کیا جاتا ہے تو جواب ہے آوازوں کے طریقے ادائیگی کو ساتھ حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے کون کون سے تو بندشی انفی سفیری پہلوی ارتعاشی تھپکدار اور نیم مسمتہ اگلا سوال ہے وہ مسمتیں جن کے پیدا کرنے میں ہوا کا راستہ مکمل طور سے ایک لمحہ کے لئے بند ہو جاتا ہے ان آوازوں کو کیا کہتے ہیں تو جواب ہے ان آوازوں کو بندشی آوازیں کہا جاتا ہے اگلا سوال ہے اردو زبان میں بندشی آوازوں کی تعداد کتنی ہے تو جواب ہے جو اردو زبان میں بندشی آوازوں کی کل تعداد ہے وہ اکیس ہے کون کون سی ہے جیسے پے فے بے بے تے تھے ڈال دھا ٹے ٹھے ڈال ڈھا چے چھے جیم جھے کیف کھے گاف گھے یہ جو آوازیں ہوتی ہیں یہ بندشی آوازیں ہیں اگلا سوال ہے اگر سانس کی ہوا کو موہ میں کسی جگہ مکمل طور سے روک دیا جائے تو کیسی آوازیں بنتی ہیں تو وہ جو آوازیں بنتی ہیں وہ انفی آوازیں بنتی ہیں یعنی ان کو نیزل بھی کہتے ہیں اس میں جو ہوتا ہے جو مصورہ ہوتا ہے جو مصورے پر ہوا کو روکا جاتا ہے تو جو آواز بنتی ہے جیسے نون اس طرح کے مصمتے کو انفی مصمتہ کہتے ہیں اور اگر ہوا کو ہوتو پر روکا جاتا ہے تو جو آواز بنتی ہے جیسے میم یہ سب انفی مصمتے ہوتے ہیں اس کو دو لبی انفی مصمتہ بولتے ہیں اگلا سوال ہے وہ مصمتیں جن کی ادائیگی میں سانس کی ہوا کو خارج ہوتے وقت موہ میں کسی بھی جگہ راستہ کی تنگی کی وجہ سے رگڑ کے ساتھ گزرنا پڑے تو ان آوازوں کو کیا کہتے ہیں جواب ہے ان آوازوں کو سفیری آوازیں کہتے ہیں اگلا سوال ہے اردو میں سفیری آوازوں کی کل تعداد کتنی ہیں تو اردو میں سفیری آوازیں جو ہیں ان کی کل تعداد نو ہے کون کون سے فے واو سین زے شین زے خے غین ہے یہ جو ہیں یہ نو سفیری آوازیں ہیں اور یہ اگلا سوال ہے وہ آواز یعنی مصمتہ جس کی ادائیگی میں زبان کا وستی حصہ آگے سے اوپر تعلو سے لگ جاتا ہے اس آواز کو کیا کہتے ہیں جواب ہے اس آواز کو پہلوی آواز کہتے ہیں جیسے پہلوی آواز میں جیسے آتے ہیں جیسے لام اور پہلوی جو پہلوی جو مصمتہ ہوتا ہے وہ عام طور سے مسمو ہوتا ہے اگلا سوال ہے وہ مسمو ہوتا ہے مسمتہ کہتے ہیں اردو میں جو رے ہے وہ ارتیاشی مسمتہ ہے اگلا سوال ہے اگر کسی مسمتے کی ادائیگی میں تلفز کار مقام ادائیگی پر دستک سیدھے کر ہٹ جائے تو اس مسمتے کو کیا کہتے ہیں تو جواب ہے ایسے مسمتے جو ہوتے ہیں وہ تھپکدار یا فلایپ کہلاتے ہیں تھپکدار مسمتے کہتے ہیں ایسے مسمتے کو اگلا سوال ہے جس مسمتے میں کچھ ایسے خوبیاں شامل ہو جاتی ہیں جن میں سے کچھ مسمتوں اور کچھ مسمتوں میں ملتی ہیں تو ایسے مسمتوں کو کیا کہتے ہیں تو جواب ہے ایسے مسمتوں کو نیم مسمتہ کہتے ہیں جیسے ہوتا ہے کہ اگر کسی مسمتے کی اگر کسی مسمتے کی ادائیگی میں تلفز کار مقام ادائیگی تک اس طرح جائے کی باہر آتی ہوئی جو ہوا ہوتی ہے اس میں کسی قسم کی رکاوٹ نہیں ہوتی ہے رکاوٹ کہیں بیش میں نہیں پڑتی ہے تو اس مصووتے کو جیسے جیسے اس میں مصووتے جیسے کچھ خصوصیات شامل ہو جاتی ہیں یعنی اس میں مسمتے اور مصووتے دونوں کی خوبیاں شامل ہو جاتی ہیں تو اس وجہ سے ان جو ایسی آوازیں ہوتی ہیں ان کو نیم مسمتے کہتے ہیں اردو میں جو ہے یہ اور واو نیم مسمتے ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے کچھ مسمتے جو ہے وہ مسمو ہیں یعنی مسمو کیسے کہ اگر کسی آواز کی ادائیگی میں سوطانت میں ارتیاشی کیفیت پائی جاتی ہے تو وہ مسمتہ مسمو کہلاتے ہیں اور کچھ گیر مسمو بھی ہوتے ہیں جیسے کہ وہ مسمتے جن کی ادائیگی میں سوطانت میں کسی قسم کی کوئی حرکت یا ارتیاش کی کیفیت نہیں اگر پائی جاتی ہے تو وہ گیر مسمو مسمتے کہلاتے ہیں اگلا سوال ہے سوطیات کی دوسری اہم شاخ کون سی ہے جواب ہے سوطیات کی دوسری اہم شاخ جو ہے وہ سمیاتی سوطیات ہے اگلا سوال ہے انسان کے موہ سے آواز نکلنے پر ہوا میں جو لہرے بنتی ہیں جن کو آواز کی لہرے کہا جاتا ہے ان کا مطالعہ قسمی کیا جاتا ہے جواب ہے ان کا مطالعہ سمیاتی سوطیات میں کیا جاتا ہے اگلا سوال ہے آواز کی لہروں کی فی سکنڈ رفتار کتنی ہوتی ہے جواب ہے جو آواز کی لہروں کی فی سکنڈ رفتار ہوتی ہے وہ ای گیارہ سو سے بارہ سو پر سیکنڈ ہوتی ہے اگلا سوال ہے سوتیات کی وہ شاک جو آوازوں کے سماعی طریقہ اکار کا جائزہ پیش کرتی ہے کیا کہلاتی ہے جواب ہے سوتیات کی وہ شاک جو آوازوں کے سماعی طریقہ اکار کا جائزہ پیش کرتی ہے اسے سماعی سوتیات کہتے ہیں اگلا سوال ہے سننے کے عمل میں کان کا نمائن رول ہوتا ہے اس عمل میں کتنے حصے کردار اطا کرتے ہیں تو جواب ہے اس عمل میں جو ہے کان کے وہ تین حصے ہوتے ہیں خصوصی جو کردار اطا کرتے ہیں کونسا تو پہلا ہوتا ہے کان کا باہری حصہ دوسرا ہوتا ہے کان کا درمیانی حصہ اور تیسرا ہوتا ہے جو وہ کان کا اندرونی حصہ اگلا سوال ہے وہ اسوات جن کی ادائیگی میں کسی دوستری سوت کی مدد درکار نہیں ہوتی کیا کہلاتی ہے تو جواب ہے وہ اسوات جن کی ادائیگی میں کسی دوسرے سوت کی مدد درکار نہیں ہوتی ہے اسے یک رکنی یا ایک رکن والے اسوات کہتے ہیں اگلا سوال ہے سوتیات میں انسانی آوازیں عام طور سے کتنی قسموں میں تقسیم ہو جاتی ہیں تو جواب ہے سوتیات میں جو انسانی آوازیں ہیں وہ عام طور سے دو قسموں میں تقسیم ہو جاتی ہیں کون کون سی قسمیں تو ایک ہے مسووتے اور دوسرے ہے مسامتے اور یہ جو اسوات ہوتی ہیں وہ عمومن ایک رکن کی ہوتی ہیں یعنی مسووتے اور مسامتے عمومن ایک رکن والے ہوتے ہیں اگلا سوال ہے جن آوازوں کی ادائیگی میں موہ کے اندر کسی قسم کی رکاوٹ نہیں آتی وہ کیا کہلاتی ہے جواب ہے جن آوازوں کی ادائیگی میں موہ کے اندر اگر کسی قسم کی رکاوٹ نہیں آتی تو وہ آوازیں مسووتے کہلاتی ہیں اگلا سوال ہے اردو میں مسووتوں کی کل تعداد کتنی ہے جواب ہے اردو میں مسووتوں کی کل تعداد آٹھ ہے تو وہ آٹھ کون کونسی ہے تو الف زبر ا الف زر ا الف پیش الف مد ا الف یہ زبر ا اور الف یہ زبر ا اور الف واپس یہ جو ہیں آٹھ مسووتے ہیں ان میں سے جو ہوتے ہیں پانچ ہوتے ہیں جو وہ طویل ہوتے ہیں مسووتے اور جو تین ہوتے ہیں وہ خفیف مسووتے ہوتے ہیں اگلا سوال ہے مسووتوں کی درجہ بندی کے لیے کن باتوں پر خاص توجہ دی جاتی ہے تو جواب ہے مسووتوں کی جو درجہ بندی ہوتی ہے ان کے لیے تین باتوں پر خاص توجہ دی جاتی ہے کون کون سی تو زبان کی اَوچائی اور زبان کا حصہ اور ہوتو کی گولائی اگلا سوال ہے جن آوازوں کی ادائیگی میں موز سے باہر آتی ہوا میں رکاوٹ پیدا ہوتی ہے انہیں کیا کہتے ہیں جواب ہے جن آوازوں کی ادائیگی میں موز سے باہر آتی ہوا میں رکاوٹ پیدا ہو انہیں مسامتی آوازیں کہتے ہیں مثال کے طور پر جیسے پے اس آواز کی ادائیگی میں جو باہر آتی ہوا ہے وہ دونوں ہوتوں کے درمیان اسے روکا جاتا ہے اور اسی وجہ سے اسے مصمتہ کہا جاتا ہے جبکہ اس کے برقص علف مدعا کی جو ادائیگی ہوتی ہے اس میں موں کھلا ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ علف مدعا جو ہوتا ہے وہ مصوتہ ہوتا ہے اگلا سوال ہے مصمتوں کی درجہ بندی میں کتنی بنیادی باتوں کو مدنظر رکھا جاتا ہے تو جواب ہے مصمتوں کی درجہ بندی میں چار باتوں کو مدنظر رکھا جاتا ہے کون کون سے تو مقام تلفز، طریقہ تلفز، مصمویت یا غیر مصمویت اور حکاریت اگلا سوال ہے جن آوازوں میں سوطان تھر تھراتے ہیں لیکن زبان سے کوئی رگڑ یا رکاوٹ پیدا نہیں ہوتی انہیں کیا کہتے ہیں تو انہیں نیم مصوتے کہتے ہیں اگلا سوال ہے وہ مصوتیں جن کو بولتے وقت ان کی خاصیت ایک مصوتے سے دوسرے مصوتے میں بدلنے لگتی ہے انہیں کیا کہتے ہیں تو انہیں دہرے مصوتے کہتے ہیں اردو میں دو دہرے مصوتے پائے جاتے ہیں ایک علف یہ یا مجھول جو ہوتی ہے علف یہ زور اے اور علف و زبر او یہ دو دہرے مصوتے ہیں اور جو دہرے مصوتے ہوتے ہیں انہیں ڈیف تھانگ بھی کہتے ہیں اگلا سوال ہے دہرے مصوتے کتنی قسم کے ہوتے ہیں تو جواب ہے دہرے مصوتے جو ہوتے ہیں وہ دو قسم کے ہوتے ہیں کون کون سے تو ایک گرتا ہوا مصوت ہے اور دوسرے جو ہوتے ہیں وہ اُبھرتے ہوئے مصوتے جو گرتا ہوا مصوتے ہوتے ہیں جیسے کہ جن میں بل شروع میں زیادہ ہوتا ہے اور بعد میں کم یعنی شروع میں ایک واضح نکتہ سے چلتے ہیں لیکن ایک مبہم نکتہ پر ختم ہو جاتے ہیں تو ان کو گرتا ہوا مصوتہ کہتے ہیں اور دوسرے وہ جن میں بل شروع میں نہ ہو کر آخر میں ہوتا ہے یعنی شروع میں وہ ایک مبہم نکتے سے چلتے ہیں اور ایک واضح نکتے پر ختم ہو جاتے ہیں تو ان کو اُبھرتے ہوئے مصوتے کہتے ہیں اگلا سوال ہے سوتی اعتبار سے زبان کی ادائیگی کے وقت آوازیں گروہ میں تقسیم ہو جاتی ہیں ان گروہ کو کیا کہتے ہیں جواب ہے جو سوتی اعتبار سے زبان کی ادائیگی کے وقت آوازیں گروہ میں تقسیم ہو جاتی ہیں ان کو تنفسی گروہ کہتے ہیں اور یہی گروہ جو ہے سوت رکن کہلاتے ہیں اگلا سوال ہے کسی زبان کی اہم یا تفاولی آوازوں کو معلوم کرنے کے طریقوں کا مطالعہ کس میں کیا جاتا ہے جواب ہے کسی زبان کی اہم یا تفاولی آوازوں کو معلوم کرنے کے طریقوں کا مطالعہ جو ہے وہ فونیمیات میں کیا جاتا ہے اور جو سوتیات میں ہے جو آوازوں کی طرز ادائیگی کا جائزہ لیا جاتا ہے جبکہ فونیمیات میں ہے جو صرف آوازوں کی تفاولی آوازوں کا جائزہ لیا جاتا ہے اور جو فونیمیات میں جن آوازوں کا مطالعہ کیا جاتا ہے وہ ہر زبان میں محدود ہوتی ہیں اور عام طور سے یہ پندرہ اور پچاس کے بیچ میں ہوتی ہیں اگلا سوال ہے فونیمیات میں سب سے چھوٹی ایکائی کیا ہے تو جواب ہے فونیمیات میں جو سب سے چھوٹی ایکائی ہے وہ فونیم ہے اور جو فونیم ہوتی ہے وہ کسی زبان کی جو اہم آواز ہوتی ہے اسے کہتے ہیں اہم کے معنی ہے کہ اس میں فونیم کے ہونے نہ یا ہونے سے معنی میں فرق پڑ جائے مثال کے طور پر اردو میں ایک لفظ مال ہے اب اگر اس لفظ کے میم آواز کو ہم لام سے بدل دیں تو لفظ کے معنی بدل جاتے ہیں اسی طرح یہ ظاہر ہوا کہ میم اور لام دو فونیم ہیں اگلا سوال ہے فونیم کے تعین کے لیے کیسے الفاظ کا تقابلی جائزہ لیا جاتا ہے تو جواب ہے فونیم کے تعین کے لیے ایسے الفاظ کا تقابلی جائزہ لیا جاتا ہے جن میں آپس میں صرف ایک آواز کا فرق ہو جیسے اوپر جو مثال دی گئی کہ جیسے ایک لفظ مال ہے اگر اس کے لفظ میم کو ہم لام سے تبدیل کر دیں تو لفظ کے معنی بدل جاتے ہیں تو وہی اسی طرح فونیم کے تعین کے لیے جو الفاظ کا تقابلی جائزہ لیا جاتا ہے ان میں آپس میں صرف ایک آواز کا فرق ہوتا ہے اور ایسے جو الفاظ ہوتے ہیں انہیں ہم اقلی جوڑا کہتے ہیں اگلا سوال ہے میاری اردو میں کتنے قطعاتی اور فوق قطعاتی فونیم ہے تو جواب ہے میاری اردو میں جو ہے چھپن قطعاتی اور فوق قطعاتی فونیم ہے جو قطعاتی فونیم ہے ان میں سے پیتالیس مصمتیں ہیں جس میں ایک نیم مصمتہ بھی سامل ہے اور دس اور دس جو ہے وہ مصوتے ہیں دس مصوتے جو ہیں ان میں دو دہرے مصوتے بھی شامل ہیں اگلا سوال ہے دو یا دو سے زیادہ مصمتوں کا ایسا استعمال جن کے بیچ میں کوئی مصوتہ نہ ہو کیا کہلاتا ہے تو جواب ہے دو یا دو سے زیادہ مصوتوں کا ایسا استعمال جن کے بیچ میں کوئی مصوتہ نہ ہو وہ مصمتی ہوشہ کہلاتا ہے اگلا سوال ہے علم سوت یا سوتیات کی وہ اسطلح جو آوازوں کے ٹکڑوں کی ادائیگی کی نمائندگی کرتی ہے کیا کہلاتی ہے جواب ہے وہ فوق قطعاتی خصوصیات کہلاتی ہے جس میں علم سوت یا سوتیات کی اسطلح میں آوازوں کے ٹکڑوں کی ادائیگی کی جو نمائندگی کرتی ہے اگلا سوال ہے اگر کسی مسمتے کی ادائیگی میں مہ سے خارج ہوا کے جھوکے میں اضافہ کر دیا جائے تو اس مسمتے کو کیا کہتے ہیں تو جو ایسے مسمتے ہوں گے جن میں مہ سے خارج ہوا کے جھوکے میں اضافہ کر دیا جائے انہیں حکاری مسمتے کہلتے ہیں یا یہ کہا جا سکتا ہے کہ حکاریت وہ طریقہ اکار ہے جس میں مہ سے باہر آتی ہوا میں اضافہ کر دیا جاتا ہے جیسے جو بے ہوتا ہے تو بے میں ہوا میں اضافہ نہیں ہوتا لیکن اگر بے پڑھیں گے تو اس کے تلفز میں ہوا کے جو جھوکے میں ہے وہ اضافہ ہو گیا تو اس طرح یہ پتہ چلتا ہے کہ بے ہکاری آواز ہے جبکہ بے نہیں ہے ہکاری آوازیں جو ہوتی ہیں وہ مسمو اور گیر مسمو دونوں ہوتی ہیں اور ہکاری آوازیں جو ہیں وہ عربی اور فارسی میں ان کا وجود نہیں ہے اور اردو میں بھی ہکاری جو آوازیں ہیں ان کے لئے کوئی الہدہ حروف نہیں ہے اگلی سوال ہے اردو میں جن حروف میں حکاریت پیدا کرنی ہوتی ہے ان میں کیا جوڑا جاتا ہے تو جواب ہے اردو میں جن حروف میں حکاریت پیدا کرنی ہوتی ہے ان میں دوچشمی جوڑ دی جاتی ہے اردو میں جو گیارہ حرف ہیں یعنی جن میں دوچشمی جوڑی جاتی ہے حکاریت پیدا کرنے کے لئے تو وہ کون کون سے ہیں تو پے، بے، تے، ٹے، ڈال، ڈال، چے، جیم، کیف، گاف اور رے، ڈے ان میں جو ہے حکاریت پیدا کی جاتی ہے اگلا سوال ہے اردو میں حکاری آوازوں کی تعداد کتنی ہے جواب ہے اردو میں حکاری آوازوں کی تعداد جو ہے وہ گیارہ ہے لیکن بعض ظالموں نے جو ہے وہ سوتیاتی نکتہ نظر سے رے، لام، میم اور نو میں بھی دوچشمی جوڑ کے اسے حکاری آواز مانا ہے اور بعض ظالموں کا خیال ہے کہ دوچشمی کا استعمال صرف بعض ظالموں کا جو خیال ہے کہ دوچشمی کا استعمال صرف حکاری آوازوں کے لیے ہی استعمال کرنا چاہیے تاکہ جیسے کچھ کچھ الفاظ ایسے آتے ہیں جیسے جو ایک جیسے ایک طریقے سے لکھے جاتے ہیں ان میں فرق کیا جا سکے جیسے بے اور دوچشمی لکھ کے بھار لکھتے ہیں اور اسی طرح بے اور چھوٹی لکھتے ہیں بیہار ایسے لکھتے ہیں جیسے گھر اور گوھر تو ان سب الفاظ میں فرق کیا جا سکے اگلا سوال ہے سادہ آوازوں کو تحریری علامت یا شکل میں لانا کیا کہلاتا ہے جواب ہے سادہ آوازوں کو تحریری علامت یا شکل میں لانے کا نام جو ہے وہ حرف ہے اگلا سوال ہے ایک سے زیادہ ملی ہوئی آوازوں کی تحریری علامتیں کیا کہلاتی ہیں جواب ہے ایک سے زیادہ ملی ہوئی آوازوں کی جو تحریری علامتیں ہیں وہ الفاظ کہلاتی ہیں اگلا سوال ہے حروف کی آواز اور ان کی حرکات و سکنات سے بحث کس میں کی جاتی ہے تو جواب ہے حروف کی جو آواز اور ان کی حرکات و سکنات جو ہوتی ہے اس کی بحث علمِ حجے میں کی جاتی ہے یعنی حجے جو جوڑنے میں ہوتی ہے وہ اس میں حروف کی آواز اور حرکات و سکنات سے بحث کی جاتی ہے اگلا سوال ہے حروف کے مجموعے کو کیا کہتے ہیں جواب ہے حروف کے مجموعے کو ابجت کہتے ہیں اگلا سوال ہے مولوی عبدالحق نے حروف تحجی کی تعداد کتنی بتائی ہے جواب ہے مولوی عبدالحق نے حروف تحجی کی تعداد پچاس بتائی ہے اگلا سوال ہے اردو میں دس مسوطوں کے لئے کتنے حرف اور کتنے آراب استعمال ہوتے ہیں جواب ہے اردو میں دس مسوطوں کے لئے چار حرف کون کون سے علیف واؤ یہ یعی معروف یعی مجھول اور تین احراب کون کون سے زبر زیر اور پیش یہ استعمال ہوتے ہیں اگلا سوال ہے وہ ہے جو لکھی جائے لیکن پڑھی نہ جائے کیا کہلاتی ہے جواب ہے وہ ہے جو لکھی جائے لیکن پڑھی نہیں جاتی وہ ہائے مختفی کہلاتی ہے یہ لفظ کے آخر میں زیر زبر اور مد کی آواز دیتی ہے جیسے نا یہ ہفتہ وغیرہ جو لفظ آتے ہیں اگلا سوال ہے وہ ہے جو لکھی جائے اور پڑھی بھی جائے یعنی تلفز میں آئے اسے کیا کہتے ہیں تو اسے ہائے ملفوزی کہتے ہیں جیسے آہ راہ نباہ اس طرح کے جو لفظ آتے ہیں اگلا سوال ہے وہ واؤ جو لکھا جائے لیکن پڑھا نہ جائے کیا کہلاتا ہے جواب ہے وہ واؤ جو لکھا تو جاتا ہے لیکن پڑھا نہیں جاتا وہ واؤ مادولا کہلاتا ہے جو فارسی کے چند الفاظ ہوتے ہیں ان میں جب یہ حرف ہے کے بعد آتا ہے اور اس کے بعد کوئی مسمتی حرف ہوتا ہے تو وہ مسوالتے کی طرح تلفز ہوتا ہے مثلا جیسے خوش خود خرچید اور برخوردار اس طرح کے جو لفظ آتے ہیں اور اگر واؤ کے بعد اگر مسوالتہ علف آتا ہے تو وہ تلفز میں نہیں آتا مثلا خواہ خار خواب خواہش خاجہ اور تنخواہ اس طرح کے جو لفظ آتے ہیں اور جو عربی میں آئین جو آتا ہے وہ حلقومی سفیری مسمتہ ہے لیکن اردو میں یہ ہے جو مسوالتے کی طرح آواز دیتا ہے جیسے آئین جو حروف ہے علف واؤ یے یے معروف اور یے مجھول کے ساتھ اور تنہا اردو میں دس مسوالتوں میں سے کسی ایک کی آواز دیتا ہے جیسے عورت میں این علف واؤ کی آواز دیتا ہے عقل میں این علف زبر آ کی آواز دیتا ہے اور سعود میں این علف واؤ کی آواز دیتا ہے والٹا پیش وو کی اور عمر میں علف پیش او کی آواز دیتا ہے اگلا سوال ہے اردو میں ماکوسی آوازیں کتنی ہیں جواب ہے اردو میں ماکوسی آوازیں چھے ہیں کون کون سی تو تین اس میں حکاری آوازیں ہوتی ہیں اور تین گیر حکاری آوازیں ہوتی ہیں جیسے جو آوازوں کی جو ماکوسی آوازیں ہوتی ہیں ان کی نمائندگی کے لیے جو حروف کے اوپر چھوٹا تو کا نشان لگایا جاتا ہے جیسے ٹے ڈال ڈے یہ گیر ماکوسی آوازیں ہوتی ہیں اور جو ٹھے ڈے 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 یہ ہوتی ہیں جو حکاری ماکوسی آوازیں ہوتی ہیں اور جو ماکوسی آوازیں ہوتی ہیں ان کی عربی یا فارسی میں جو ہوتی ہیں وہ ماکوسی آوازیں نہیں پائی جاتی ہیں اگلا سوال ہے حروف شمشی کون کون سے ہیں تو حروف شمشی ٹے ڈال 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 ڈی ڈے سین ڈشین سواز ڈوال تو لام اور نون ہیں یہ حروف شمشی ہوتے کیا ہیں تو حروف شمشی وہ لفظ ہوتے ہیں مطلب کی ایسے حروف ہوتے ہیں جن کے آغاز میں علف لام تو آتا ہے لیکن پڑھا نہیں جاتا ہے وہ صرف لکھنے میں آتا ہے اور لفظ کا اول جو ہوتا ہے وہ شرف مشدد پڑھا جاتا ہے یعنی کہ سائلنٹ جیسے سائلنٹ ورڈ جو ہوتے ہیں ان کو حروف شمشی کہتے ہیں جیسے کی عبد الرحمان اس میں علف لام لکھا تو گیا لیکن پڑھا نہیں گیا جیسے عبد الشکور اس میں علف لام لکھا گیا لیکن پڑھا نہیں گیا اور حروف کمری کون کون سے ہیں تو حروف کمری علف بے جیم ہے خے یہ سارے جو ہیں یہ حروف کمری ہیں حروف کمری جو ہوتے ہیں جن حروف میں لام کی آواز تلفز میں ظاہر کی جاتی ہے انہیں حروف کمری کہتے ہیں جیسے قرت العین اس میں علف اور لام کی آواز ظاہر ہوئی جیسے بیت المال ان میں علف اور لام کی آواز ظاہر ہوئی مزید نئی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل اردو سبا ہماری کو سبسکرائب کریں اور ویڈیوز کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں بہت شکریہ